جس وقت کا بڑی بیچینی سے انتظار تھا آخر وہ وقت آئی گیا نشات ٹیٹر پونے کی جانب سے آپ تمام کا دلی استقبال کرتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید سو سواغتم ویلکم حضرت سلیمان خطیب کی زندگی اور ان کی دکھنی شائری پر مبنی ایک بہترین ڈراما سلیمان خطیب دکھنی ادب کا انمول رتن کی پیشکش سے پہلے آئیے ان کی کچھ چنیندہ غزلیں اور نظمیں پیش کرتے ہیں میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ آج کے ہمارے صدر جلسہ نے جو کہا کہ سلیمان خطیب یہ صرف دکھنی زبان کے شاعر نہیں تھے بلکہ اردو کے بہترین شاعر تھے انہیں صرف دکھنی زبان تک محدود کر کے ان کے قط کو کم نہ کرے بلکہ اردو کے عظیم شاعر ہونے کا انہیں بھی عزاز ملنا چاہیے آئیے ہم ان کی کچھ غزلیں اور نظمیں سنتے ہیں سمات فرماتے ہیں گو کہ حضرت سلیمان خطیب کی غزلیں اور نظموں کی توالت بڑی ہے پر ہم نے یہاں پر ان کے چند اشعار ہی اور چند بند ہی لیے ہیں آئیے ان کے پاک جذبے کی آئیے ان کی بے مثال رومانی غزلیں اور نظمیں سنتے ہیں آپ کا رومانس خیال نذاکت پاک جذبے کی ایک ایسی مثال ہے جو روح کی تسکین بن جاتی ہے تو لیجئے پیش ہے حضرت سلیمان خطیب کا کلام ہمارے غزل سنگر یونس ندیف یونس ندعف سے جن کے غلے میں سوز اور آواز میں مٹاس ہے سمات فرمائیے مانا حریف کہکشان اور تس سے تھے مگر میری نظروں نے چن لیا اپنی نظر کو کیا کرو یونس ندعف صاحب موسیقی 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 حریفے کہکشا اور بھی تجھ سے تھے مگر ہو مانا حریفے کہکشا اور بھی تجھ سے تھے مگر ہو مانا حریفے کہکشا اور بھی تجھ سے تھے مگر میری نظروں نے چن لیا اپنی نظر کو کیا کروں مانا حریفے کہکشا اور بھی تجھ سے تیرا جو ذکر چھڑ گیا آنکھ سے عشق گر گئے تیرا جو ذکر چھڑ گیا آنکھ سے عشق گر پڑے دام نے تر چھپا لیا بیدہ تر کا کیا کروں مانا حریفے کہکشا اور بھی تجھ سے تھے مگر سبر کا حکم خوب ہے لیکن حضور یہ کہیں سبر کا حکم خوب ہے لیکن حضور یہ کہیں سوزے دروں کا کیا بنے دردے جگر کا کیا کروں مانا حریفے کہکشا اور بھی تجھ سے تیری باغر زندگی کتنی اداس ہے میری تیرے بغیر زندگی کتنی اداس ہے میری ایسے اداس لے کے میں شام و سہر کا کیا کروں ایسے اداس لے کے میں شام و سہر کا کیا کروں مانا ہری بے کہکشان اور بھی تجھ سے شام خراک میں اے ختی داگیں جگر کی روشنی شام خراک میں اے ختی داگیں جگر کی روشنی شام سو کمر سے بڑھ کر شام سو کمر کا کیا کروں شام سو کمر سے بڑھ کر شام سو کمر کا کیا کروں مانا ہری بے کہکشان اور بھی تجھ سے شام سو کمر سے بہت خوب سبحان اللہ موجود سامائیں اس بے مثال کلام کے بعد آئیے ایک چھوٹی بہر میں کہا ہوا کلام جسے سن کر آپ ضرور جھوم جھوم جائیں گے آپ کی انگلیاں اور پیر جگہ پر ہی رخص کرنے لگیں گی دیکھئے شاہر نے کس قدر خوبصورتی سے گوری کے دل کی بات کہی ہے سن رے گوری میری بات لکھن تیرا چنی رات ہے نہ گوری دل کی بات کیسے کٹیں گی چنی رات لکھن تیرا چنی رات ہے نہ گوری دل کی بات لکھن تیرا چنی رات ہے نہ گوری دل کی بات کیسے کٹیں گی چنی رات سن ری گوری میری بات لکھن تیرا چنی رات ہے نہ گوری دل کی بات کیسے کٹیں گی چنی رات سن ری گوری میری بات چنی رات چنی رات چنی رات چنی رات یاد پیا کی لاغے رے نن میں تارے جاگے رے یاد پیا کی لاغے رے نن میں تارے جاگے رے پگلی ان کا وعدہ کیا کچھے رنگے دھا گے رے سن ری گوری میری بات میری بات میری بات چنی رات چنی رات چنی رات چنی رات اُڑ جا کلموں ایک آلے کون ہے میرے آنے والی اُڑ جا کلموں ایک آلے کون ہے میرے آنے والی روتے روتے رات ساں کاٹے بن گا دیپک دل کے چل سن ری گوری میری بات میری بات میری بات چنی رات چنی رات چنی رات چنی رات چنی رات کن نے دیا ہے کن کا ساتھ کن نے دیا ہے کن کا ساتھ کن نے دیا ہے کن کا ساتھ ہے نا گوری دل کی بات سن ری گوری میری بات میری بات میری بات چنی رات چنی رات چنی رات چنی رات لکھن تیرا چنی رات ہے نا گوری دل کی بات کیسے کٹے گی چنی رات سنری گوری مری بار لخن تیرا چنی رات ہے نا گوری دل کی بار چنی رات تیرا چنی رات چنی رات چنی رات چنی رات لخن تیرا چنی رات ہی ناگوری دل کی باہر سامائن مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور محضوظ ہوئے ہوں گے حضرت سلمان خطیب نے بہنوان یاد ایک کلام لکھا ہے جس کی مثال بہن مشکل ہی ملتی ہے الفاظ کو خوبصورت رشم کی دور میں پیرونے کا جو ہنر آپ کے پاس تھا وہ اور کہیں ملنا مشکل ہے یہ خیال کے تکیے سے گجرے کی باز کو یاد سے جوڑ دینا یہ فن تو ایک باکمال شاعر ہی کر سکتا ہے آئیے سنتے ہیں بہت ہی پیارا دل لبھانے والا نزاکت بھرا کلام جو کہ آپ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سنیں لیکن اب یونس نداف صاحب سے سمات فرمائیے بول ہے یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز جیسے کیوڑے کا کاٹا کلیجے کے پاس یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز جیسے کیوڑے کا کاٹا کلیجے کے پاس یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز یاد بولے تو بچپن میں چھوڑے سوگا یاد بولے تو بچپن میں چھوڑے سوگا جیسے پنگھٹ کے پانی میرا دھا کی چھاؤ یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز یاد بولے تو چلمن کے پیچھے ہنسی یاد بولے تو چلمن کے پیچھے ہنسی دور جنگل میں جیسے کوئی روشنی یاد بولے تو بچپن میں چھوڑے سوگا یاد بولے تو بچپن کی بھولی نیرہ یاد بولے تو بچپن کی بھولی نیرہ لالو دی دھنک کو پکڑنے کی آس یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز یاد بولے تو دل میں چھپانے کی باز یاد بولے تو دل میں چھپانے کی باز چپ ذرا سوچ کو مسکرانے کی باز یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز جس کے بڑے کا کانٹا کلیجے کے پاس یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باز ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد اب آخری کلام ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اگلا کلام آپ کے سامنے پیش کریں آئیے میں آپ کا دوست رفیق قاضی آپ کو ہمارے میوزیشن سازندوں سے ملوانا چاہتا ہوں ہارمونیم پر ہے شری نند کمار رانڈے صاحب اور تبلے پر ساتھ دے رہے ہیں شری پرشاند لونڈے صاحب جو کہ پرینسپل ہیں اور پرینسپل کے عوضے پر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں لائٹ ایفیکس اور سیٹنگ جناب عطا اللہ چودری صاحب کی ہے تو آئیے سلمان خطیب کا آخری کلام سامات فرمائے میں اس سے پہلے بھی آپ کو اور ایک بات بتا دوں کہ یہ آپ جو غزلے سن رہے ہیں اس کی تمام طرزیں اور دھنے جو ہیں یہ ہمارے یونوس نداف صاحب نے بنائی ہے اس کے لئے زوردار ان کو اٹھائیں تو لیجئے سنیے آخری کلام یہ کس نے مجھ کو یا رب زخم جگر دیئے ہیں آنکھوں کے دو کٹورے عشقوں سے بھر دیئے ہیں موسیقی اے کس نے مجھ کو یا رب موسیقی اے کس نے مجھ کو یا رب زخم جگر دیئے اے کس نے مجھ کو یا رب زخمی جگر دیئے ہیں آنکھوں کے دو کٹورے آنکھوں کے دو کٹورے عشقوں سے بھر دیئے ہیں اے کس نے مجھ کو یا رب موسیقی 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 اچھ دھیمی دھیمی مدھم یہ کس نے مجھ کو یا رب زکھ میں جگر دیئے اب ہم سمجھ